نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں جیا شرمہ اور آپ دیکھ رہی ہیں زی اتر پردیش اتراکھنٹ کووڈ مہماری کی دوسری لہر میں بلیک فنگس کا خطرہ لگاتار بڑھتا ہی جوارہا ہے کووڈ کی پہلی لہر کے دوران ایسے مریضوں کی سنکھیا بہت کم تھی لیکن اب اس میں بڑھوتری دیکھی جوارہی ہے اسے میکور مائیکوسس بھی کہتے ہیں جو انسان کی ناک اور بلگم میں بھی پایا جاتا ہے جس سے سائنس دماغ پھیپڑے پربھاوت ہوتے ہیں تو اسی پر دیکھئے ہماری ایک خاص پیشکش کورونا کا نیا خطرہ بلیک فنگس کا آٹیک کورونا سے ٹھیک ہو چکے کئی مریضوں میں بلیک فنگس انفیکشن دیکھنے کو مل رہا ہے ورنسی میں دس سے بارہا دن میں بلیک فنگس کے قریب پندرہ سے بیس مریض بھی سامنے آ چکے ہیں اس میں آنک کی روشنی جانے کے خطرے کے ساتھ ساتھ جانلیوہ بھی یہ ثابت ہو سکتا ہے ساتھی بتا دیں آپ کو کہ اس بیماری کو میکور مائیکوسس بھی کہتے ہیں ناک اور آنک کے ذرہیے یہ بیماری دماغ میں بیٹھ جاتی ہے جو کہ مریضوں کے لیے جانلیوہ ثابت ہو سکتی ہے سمیہ سے علاج نہیں کرانے پر مریض کی آنک کی روشنی بھی جا سکتی ہے اور برین میں پہنچنے پر مریض کی جان بھی جا سکتی ہے سب سے ضروری بات ویکسینیشن کا فنگس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے فنگس سے بچنے کے لیے ناک کی ہائیجین ایمپورٹنٹ ہے کورونا کے بعد ناک میں بھاپ لینا ناک کی نمک کے پانے سے دھولائی کرنا بہت ضروری ہے ایسا کرنے سے فنگس گرو نہیں کر پائے گا گندہ ماسک آپ بلکل نہ لگائیں کہ ان کے مریض کو صحیح علاج نہیں ملا جس کی وجہ سے وہ اس بیماری کے شکار ہوئے ہیں تو ہونے پھر میرے ماما جی ہے میرے دانگا ہمیں ابھی نے گویا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ ان کا ایم آرائی کرائی ہے سٹی سکن کرائی ہے میں نے کرایا تو اس میں آیا کہ بلک فنگس ہوں سروہتی سٹیل ہے بلک فنگس کے نام سے جو سپریڈ ہو رہا ہے تو یہ پورے فیس پہ کس کس رفتار سے سپریڈ ہو رہا ہے اور اب ان کا کنڈیشن پروگنوسس اتنا برا ہے کہ پیشنٹ کو اب بچانا مشکل ہے اس کی آنکھ نکالنے پڑے گی ناکھ نکالنے پڑے گی سائنس کو بھی ایفٹ کر چکا ہے اپر پیلٹ کو بھی ایفٹ کر چکا ہے برین میں ٹو ٹو ٹین پرسنٹ تک ایفٹ کر چکا ہے تو بلک فنگس سے بچراف کو لے کر جی میڈیا نے بی ایر شیو کے ایسو سی ایج پروفیسر سے بھی بات کہ انہوں نے بتایا کہ کورونا کے علاج کے دوران بہت سے لوگ بینہا ڈاکٹر کی صلحہ کے ہائی ڈوز کے سٹیریویڈز لے رہی ہیں جنہیں اپنے شگر کا اسٹیٹس پہلے سے نہیں پتا ہے جو صحیح سمسیہ ہو رہی ہے کوویڈ نائنٹین سے اوبر چکے مریضوں میں ایک گمبھیر سمسیہ فنگل انفیکشن کی دیکھی جا رہی ہے جس میں آنکھ اور ناکھ کے راستے یہ دماغ پر ہاوی ہو رہا ہے اور یہ کافی جان لیوہ بیماری ہے اس کو لے کر ہم بات کریں گے بی ایچ یو کے ای این ٹی ویبھا کے اسوسیٹ پروفیسر سوشیل کمار اگروال تھے دیکھئے ابھی تک پچھلے دس بارہ دنوں میں میں پندرہ سے بیس مریض اس طرح کے دیکھ چکا ہوں اور یہ فرسٹ ویب میں ہم نے اتنا نہیں دیکھا تھا میکرمائیکوسیس کے جو کیسز آ رہے ہیں جس کو بلیک فنگس بھی لوگ بول رہے ہیں سیکنڈ ویب میں یہ ہم ابھی تک میرے کو میں نے جو ابھی تک دیکھے ہیں پندرہ سے بیس پیشنٹ میں دیکھ چکا ہوں اور اس کا کارن یو جلی جو میڈیکل لوگوں ہم ڈاکٹرز کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے بہت سارے پیشنٹ کو اپنا شوگر کا سٹیٹس پہلے سے نہیں پتا ہوتا ہے جب وہ ہائی ڈو سٹیرویڈ لیتے ہیں تو ان کا شوگر بڑھ جاتا ہے اور اس کی مونیٹرنگ نہیں ہو پاتی ہے کورنا ٹیٹمنٹ کے دوران جس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے اور باڈی کی ایمینٹی کم ہو جاتی ہے یہ جو سیکنڈ ویو آف کورونا ہے جو میوٹنٹ وائرس آیا ہے کورونا کا یہ باڈی کی ایمینٹی کو کم کر دے رہا ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہ باڈی کی ایمینٹی کم ہونے کی وجہ سے یہ جو فنگس نارملی ہمارے ناک میں ویسے ہی نارمل پرسنز میں بھی رہتی ہے لیکن وہ ہماری باڈی کی ایمینٹی اس کو گروہ نہیں ہونے دیتی ہے لیکن جب باڈی کی ایمینٹی کورونا کی وجہ سے ڈائیبیٹیز کی وجہ سے سٹیرویڈ کی وجہ سے اقدم کم ہو جاتی ہے کم ہو جا رہی ہے تو اس کے بعد یہ فنگس بہت تیجی سے گروہ کر رہی ہے اور یہ سب سے پہلے ناک سے حصے سے شروع ہوتے ہوتے پورا ناک کے اندر پھیل جاتی ہے پھر یہ آکھ میں بھی چلی جاتی ہے اور اگر ٹائملی ہم نے مریض کا ٹیٹمنٹ نہیں کیا تو یہ برین میں بھی جا سکتی ہے اور جس کی اگر برین میں جانے کے بعد مریض کی جو مرنے کی آشنکہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے سر یہ جو مریض آ رہے ہیں ان میں ادھکتر کوویٹ سے صحیح ہوئے مریض ہیں یا دوسرے بھی مریض ہیں ابھی تک جو ہم نے پندرہ سے بیس مریض دیکھے ہیں وہ سب کورونا سے ریکاور ہوئے مریضی ہیں تو اس لئے ہمیں یہ جو فنگس انفیکشن ہو رہا ہے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ اس میں کورونا کا انفیکشن کا بھی کہیں نہ کہیں ہاتھ ہے کورونا انفیکشن بھی کہیں نہ کہیں باڑی کی ایمینٹی کو کم کر دے رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سب دکت ہو رہا ہے تو یہ گمبھیر بیماری ضرور ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس سے بچا نہیں جا سکتا اس سے بلکل بچا جا سکتا ہے اور صحیح انفرمیشن آپ کے پاس ہونے چاہیے اس کے دوارہ ہی آپ صحیح قدم اٹھا سکتے ہیں اور آئیے زیادہ جوانکاری کے ساتھ ڈاکٹر سوشیل کمار ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اسوسییٹ پروفیسر ہیں اینٹی ویبھاگ بی ایچیو میں ڈاکٹر نوونید ورما بھی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں اینٹی سرجن ہیں گازی آباد سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سوشیل کمار جی اور نوونید ورما جی آپ کا بہت سواگت ہے زیادہ پردیش اتراخرن میں سوشیل جی پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ ہمارے درشکوں کو آپ بتائیں کیا آخر یہ میکور میکوسیس ہے کیا آخر اس کو فنگل انفیکشن ہم کیوں کہہ رہے ہیں آخر یہ کتنی گمبھیر سمسیہ ہو سکتی ہے میکور میکوسیس ایک فنگل انفیکشن ہے جو شریر کے الگ الگ حصوں میں فیل سکتی ہے اور مریض کی جان جا سکتی ہے اس میں فیفڑے انوال ہوسکتے ہیں برین انوال ہوسکتے ہیں سب سے پہلے دیکھا گیا ہے کہ یہ سب سے پہلے ناک سے شروع ہوتی ہے بیماری اور ناک ہوتے ہوتے فیفڑوں میں بھی جا سکتی ہے اس کے بعد آکھ میں جا سکتی ہے برین میں جا سکتی ہے فنگل انفیکشن یہ میکر میکوسیس فنگل انفیکشن یہ نارمال ہی ہمارے باڈی میں یہ فنگس پہلے سے موجود رہتی ہے اس کو سیپروفیٹی فنگس کی طرح یہ ہماری باڈی میں واس کرتی ہے لیکن نارمل پرسنز میں کیونکہ ایمیریٹی اتنی سٹرانگ ہوتی ہے ان میں یہ فنگس کچھ زیادہ نقصال نہیں پچا پاتے لیکن جین پیشنٹس میں شوگر زیادہ بڑا رہتا ہے جین پیشنٹس میں ہم سٹیروائٹ زیادہ دیتے ہیں جین پیشنٹ میں ہم آرگن ٹرانسپلانٹیشن کرتے ہیں جین پیشنٹ میں آئرن کی ماترہ زیادہ رہتی ہے چین پیشنٹس میں کورونا انفیکشن سے ریکاور ہو رہے ہیں ایسے پیشنٹس میں دیکھا جا رہا ہے کہ یہ بیماری بہت تیجی سے فیل رہی ہے ناک کے طرح پہلے فیلتی ہے پھر آکھ میں بھی جا سکتی ہے فیفڑوں میں جا سکتی ہے اور پھر برین میں جا سکتی ہے جس سے مریض کی موت کی آشنکہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے بلکل ڈاکٹر نفنیت اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ ویسے تو یہ بیماری بہت دلب ہے اس کے پہلے ہم نے اس کا کبھی نام نہیں سنا اور اب اگدم سے ان مریضوں کو جو کی کوویٹ سریقور کر رہے ہیں ان میں یہ زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور گمپیر سمسیہ اس سے اتپن ہو رہی ہے میں آپ کو بتا دوں کچھ اس کی سنسوزن بھی کرنا چاہوں گا کہ بہت دلب تو نہیں ہے مگر اس لیے دیکھنے کو مل رہی ہے آپ سمجھئے جیسا آپ نے بتایا ہے کہ یہ رہنے سے شریر میں رہتا ہے آپ سمجھیں ہمارے جو سسٹم ہے ناک سے لے کر پیپڑے تک اس میں پرتی رکشہ کی کئی لیئرز ہوتی ہیں جیسے آپ دیکھیں گے تو ناک میں بال ہوں گے اندر نمی کے لیے سکریشنز رہتے ہیں تو یہ کئی لیئرز ہوتی ہیں اب جو ماسک لگانے کے لیے دیا گیا ہے کچھ لوگ اس کو ناک کے اوپر لگاتے ہی نہیں موپر ہی لگا رہے ہیں تو آپ دیکھیں انٹری اس کی ناکے پرو ہوتی ہے چونکہ جب امیونو کمپرومائز پیشنٹ ہو جاتا ہے تب یہ اپنا کام کرنا شروع کرتا ہے واتاورن میں بھی یہ موجود رہتا ہے شریر کے اندر بھی موجود رہتا ہے تو اتنی ضرور لفتہ نہیں ہے جب بھی امیونٹی کمجور ہوگی انسان کی تو یہ گروہ کرنا شروع کر دیتا ہے اس سمیہ پر کورونا وائرس کے ساتھ اس کا جڑا اس لیے ہے کہ کورونا وائرس سکرمائیکوسیز نہیں پھیلا رہا کورونا وائرس تو شریر کی امیونٹی کو کم کر رہا ہے جس کو اوپر سے کریلا اور نیم چڑھا ساتھ میں بیماری کو کرنے کے لیے ہم اسٹیرویڈ کا بھی استعمال کر رہے ہیں مضبوری میں کرنا پڑ رہا ہے تو اس سے شگر اور ایویلیبل ہو جاتی ہے اس کو تو اس کا فلوریس کرنے کا کے لیے اس کو بھرپور ماحول مل جاتا ہے اس لیے یہ بڑھ رہا ہے اس سمیں بیٹھنے کے لیے مل رہا ہے ایک چیز اور دیکھئے کہ یہ کہا جا رہا ہے کوویڈ جس سمیں سریعت کے اندر پھیل رہا ہے وائرس اس سمیں نہیں وہ تو اپنی سائیکل پوری کر کے چلا جاتا ہے ریوار کرنے کے بعد کچھ بچا ہوا ہے اور شگر کا لیول بڑھا ہوا ہے اس کے لیے اچھا ماحول مل جاتا ہے اس لیے یہ میونٹی مائیکوسیز ہو جاتی ہے دوسرا یہ انویزن والی ڈیزیز بھی ہے یہ انویڈ کرنے لگتی ہے جو ہمارے ناک جو ناک ہے اس کے چاروں طرف ٹھیک آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ دکٹر سوشیل کمار جی بھی ہمارے ساتھ لگاتا جڑے ہوئے ہیں ڈکٹر سوشیل جی نوانی جی نے ایک اچھی جوانکاری ہمیں دی ہے کہ ایمیونٹی بہت کم ہو جاتی ہے جس کے بعد شریر میں اس کا پرویش کرنا پورا ماحول اس کو ایسا بن جاتا ہے لیکن اس کی اگلی سٹیجز کیا ہو سکتی ہیں کتنی خطرناک ہو سکتی ہیں اور کتنا خطرناک طریقے سے آپ کی برین تک پہنچ سکتی کیونکہ اب ہی تک جو جانکاری ہمیں ملی ہے اس کے انسار یہی ہے کہ یہ مستقشو تک اگر پہنچ جائے تو بڑی دکت ہو سکتی ہے دیکھئے اگر اس کو ناک میں ہی جب یہ ناک میں ہی جب یہ انویڈ کرنے لگتی ہے اگر اس کو تب نہیں روکا گیا تو یہ دیرے دیرے فیفڑوں میں فیل سکتی ہے آنک میں فیل سکتی ہے اور اگر آنک میں اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو یہ ناک اور آنک دونوں کے راستے برین میں جا سکتی ہے اور اگر ایک بار یہ برین میں چلی جائے تو مریض کی موت کی آشنکہ جو ہوتی ہے اسی سے نوے پرسنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ برین میں کوئی بھی دوائی کوئی بھی آپریشن کام نہیں کرے گا تو اس لیے اس بیماری کو ناک میں ہی روک تھام کرنا بہت ضروری ہے اس کے لیے جو ہم لوگ آپسیجن مریض کو لگاتے ہیں کورونا ٹریٹمنٹ کے دوران اس میں جو کینولا لگاتے ہیں یا ماس لگاتے ہیں اس کی ہائیجین اچھے سے مینٹین کرنا بہت ضروری ہے ناک میں نمک کے پانی کے ڈروپ سلائن نیزل ڈروپ جس کو ہم میڈیکل ٹرم میں بولتے ہیں وہ ڈالنا بہت ضروری ہے ناک کی دھلائی کرنا بہت ضروری ہے گرم پانی میں نمک اور میٹھا سوڑا ڈال کر کے کورونا ٹریٹمنٹ کے دوران ان سب چیزوں سے ہم اس فنگس کو ناک میں گروہ ہونے سے بچا سکتے ہیں جس سے یہ اور شریف کے اور حصوں میں پرویش نہیں کر پائی یہ جانکاری کیونکہ بہت ضروری ہے درشکوں کے لیے سو شریل جی آپ ضرور درشکوں کو ایک بار بتائیں کہ ہائیجین مینٹین کرنا کتنا آوش راک ہے کیونکہ کئی بار ہم نے ابھی دیکھا ہے کہ لوگ اپنے ماسک اگر کورٹن کا ماسک استعمال کر رہے ہیں تو اس کو واش نہیں کرتے ٹھیک سے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر وہ کوئی سرجکل ماسک استعمال کر رہے ہیں تو اس کا بہت زیادہ اپیوگ کرتے ہیں ہر دن اسی کا اپیوگ کرتے ہیں اس کو ڈسپوز نہیں کرتے اس کو بدلتے نہیں ہیں شاید یہ دوسری ریزنز ہو سکتے ہیں اس کے ایک اور بات کی آج کل اکسیجن سیلینڈرز کو گھر پر بھی لے جایا جا رہا ہے جو مریز آئیسولیشن میں ان کو بھی ضرورت پڑتی ہے ایسے میں جب وہ ماسک کا استعمال کرتے ہیں اکسیجن لینے کے لیے تو وہ شاید اتنے اچھے سے ہائیجین مینٹین نہیں کر پاتے شاید یہ ریزنز ہو سکتے ہیں اس کے بلکل بلکل یہ جو آپ ہم آکسیجن دینے کے لیے جو فیس پہ ماسک لگاتے ہیں آکسیجن سیلینڈر کے ساتھ میں اگر آپ اس کا ہائیجین نہیں مینٹین کریں گے تب بھی فنگس گروہ کر سکتا ہے ناک میں اگر آپ نے نیزل کینولا لگا رکھا ہے آکسیجن دینے کے لیے اگر آپ اس کا ہائیجین مینٹین نہیں کریں گے تب بھی فنگس گروہ کر سکتا ہے اگر آپ نارملی فیس ماسک لگاتے ہیں یا کپڑے کا ہو یا N95 ماسک ہو اور اگر آپ نے اس کو نیمی ترو ٹائم سے دھویا نہیں یا بدلہ نہیں تو بھی فنگس گروہ کر سکتا ہے اس لئے ہائیجین مینٹین کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ ہائیجین مینٹین نہیں کریں گے اور آپ شریر میں کرونا انفیکشن ہوا ہے اور آپ شریر میں امیلیٹی پہلے سے کم ہے تو یہ فنگس بہت تیزی سے گروہ کرے گا اور چار پانچ دن میں مریض کی جان بھی جا سکتی ہے یہ فنگس چار پانچ دن میں برین تک پہنچ سکتا ہے اگر آپ نے ٹائملی اچھے سے ہائیجین مینٹین نہیں کیا ٹائملی انٹروینچن نہیں کیا بلکل آپ بنے رہیے سوشیل جی میرا سوال آپ سے یہ ہے کیونکہ کئی خبریں ایسی بھی ہم نے دیکھی جہاں پر شروعاتی دنوں میں پکڑنا تھوڑا سا مشکل شاید ہو جاتا آپ کریکٹ کریں اگر گلت ہے تو لیکن اگر کوئی ویکتی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے تو کیا شروعاتی دنوں میں اس کے لکشن کو دیکھ مریض آتا ہے تو پرائے ڈاکٹر اس کی ناک کا examination کرتے اور پاتے ہیں کہ اندر جو میکر مائکروسیز ہے یہ برا ہوا ہے پھر اس میں سے ٹکڑا لیا جاتا ہے اور جانچ کے لئے بھیج دیا جاتا ہے اور اسے ڈائیگنوز بن جاتا ہے تو ڈائیگنوز کوئی بہت کٹھن کام نہیں ڈائیگنوز ہو جاتی ہے مریض کو پتہ جاتا ہے کہ ناک کا بند ہو جانا ہوتا ہے لیکن نبنی جی اس میں شاید ایک مریض کو کنفیجن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے سمٹمز کوویٹ سے بھی میل کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اگر نورمل وائرل ہوا ہے ہے یہ پتہ کرنا کی آخر کیا بیماری ہے مریض کو نہیں ابھی تو ہم اس میں جو پوست کوویٹ پیشنٹ ہیں اس کو دور کر رہے ہیں کہ ان میں پہلے سمٹم نہیں رہتے ہیں ریکاوری کے بعد جب سمٹم آ رہے ہیں بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں جن میں نیزل جو سمیل چلی جاتی چلا جاتا ہے بہت سارے ایسے بھی ہیں جس میں ناک میں تو دوائی نہیں رہتا ہے لیکن کوویٹ سے ریکاور ہونے کے بعد جب یہ سمٹم آتے ہیں تو سب سے پہلے سندہ جاتا کہ ناک کو چیک کر لیا جائے کہیں اس میں یہ سمٹم تو نہیں آگئے میرے کرمائی کو سکتے بلکل ایک اور میرا سوال ہے کہ کن کو زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے نبنی جی آپ نے بتا کہ کوویٹ سے ریکاور کر رہے ہیں ان کو یہ خطرہ ہو سکتا ہے لیکن ایک اور بات جو لوگ اب ہی 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 لے رہے ہیں اور جن کا شگر لیول بھی زیادہ ہے تمام باتیں کیا ان کو زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے کن لوگوں کو سترک رہنے کی ضرورت ہے بیماری جو آ رہی ہے چاہے کوویٹ ہے چاہے پوشت کوویٹ ہے جو ہمارے شریر کی پرکی رکھ چھمتا ہے چاہے وہ کوویٹ سے رکاور ہوا مریج ہو اس کی چھمتا کم ہو میوکر کو اپنی رو کرنے کی اچھی آوستہ ملے گی اور جو پیشنٹ ہے اس کی رکھا پڑھنالی کمجور ہو رہی ہو گی چاہے وہ کوئی بھی ہے تبیو ہوتا ہے چونکہ ایسا نہیں کوویٹ کے مریجوں میں آیا پہلے بھی میوکر مائیکو سیس ہوتی تھی جو پیشنٹ ہوتے تو یہ اس ہی میں ہوتا تھا اور ابھی بھی اس ہی ہوتی مریج اور استعمال ہو رہا ہے بلکل ڈاکٹر سوشیل جی جی نوانی جی آپ کا رکھ کروں گی میں واپس ڈاکٹر سوشیل جی جو لگاتار questions اب آرہے ہیں سامنے وہ یہ ہیں کی اب ایسے روگیوں کو کیا کرنا چاہیے وہ کیا قدم آگے بڑھائے اگر یہ ڈیاغنوز ہوا ہے تو کیا علاج اس کا ہوتا ہے دیکھئے اگر میکور 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 سوشیل آپ کا ڈیاغنوز ہو گیا ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں ایک ناک آکھ اور برین کا سیٹی سکین اور جو میکور میکور سوشیل بہت ایفیکٹیو ہے وہ شروع کی جاتی ہے لیکن مریض کو ہسپتال میں جا کر شروع کریں گے اور ساتھ ہی مریض کو آپ کر کے جو جو حصوں میں فنگس پیل گیا ہے وہ حصے آپ کو آپ کر کے نکال لے پڑے گے کیونکی اس فنگس کا ایک بڑا کریٹس فیچر یہ ہوتا ہے کہ یہ فنگس جہاں جہاں بھی گرو کرتی ہے وہاں کی بلڈ سپلائی ختم کر دیتی ہے تو اگر ہم انٹی فنگل ڈرگ دے رہے ہیں تو جہاں جہاں بلڈ سپلائی ختم ہو گیا اس ایریا میں یہ دوائی نہیں ہے وہ پھر بھی انٹی فنگل ڈرگ سے کنٹرول ہو گی ڈاکٹر 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 سے ہماری بات ہوئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کئی لوگوں کی اس تک ایسی بھی ہوئی کہ انکی آنکھوں کو تک نکال پڑی انکی آنکھیں تک نکال پڑی ہے یہ اس تک دیکھ نکال رہی ہیں تو ایسے cases ابھی کتنے ہیں کتنے آوریج cases ایسے آتے ہیں کہ جن کی آنکھوں تک انفیکشن اتنا زیادہ پھیل گیا ہے کہ انکی آنکھوں کی روشنی تک چلی گئی بلکل 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 لبنیو جی جن لیتی کرنا بلکل سیف ہے تو یہ تمام جو طریقے ہو سکتے ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے بہت اچھی انفرمیشن آپ نے ہمیں دی ہے کارگر یہ ثابت ہوگی اور آپ نے اتنی مہتپورن انفرمیشن سا جا کی تو کئی ایسے طریقے ہیں جو ڈاکٹرز نے بتائے ہیں اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اگر ایسے کوئی لکشن آپ میں پائے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹرز سے سلحہ لیں اور اس کے بعد ٹریٹمنٹ کے لیے ضرور آگے بڑھیں اس سے بھی بچا جا سکتا ہے ساتھی جو کوویٹ کی گائیڈ لائنز ہے اس کا پالن آپ کرتے رہے ہیں اس بولٹن میں فلحال اتنا ہی